لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ گھراو جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹپل اعتجاج کی کالز دیں بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی ان کو خیبر پختون خاصے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے بہشتگردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات میند کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے شباز شریف صاحب دن رات میند کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے پروجیکس کے بعد پروجیکس آ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں ہم کام کر رہے ہیں دن رات میند کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں اپنی خدمت میں رکھیں اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ گھراو جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی میری تربیت ایسی نہیں ہے اور نہ میرے پاس نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا اس فضول لینگویج کا جواب دینے کیلئے اللہ تعالی نے مجھے خدمت کے لئے یہاں پہ معمور کیا ہے گالی گلوچ کے لئے معمور نہیں کیا یہاں پر مجھے لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹپل اعتجاج کی کالز دیں بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی ان کو خیبر پختونخواہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے پنجاب نے ان کی ایک کال پر کان نہیں دھرے آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھیں اور لوگ بھی ہیں کہیں دو لوگ نکلے کہیں پانچ لوگ نکلے کہیں سات لوگ نکلے لاہور میں ایک جلسہ کیا پورے پنجاب سے دو ہزار بندہ نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی وہ ڈراما کیا انہوں نے وہاں سے چلے راستے میں اتنا ڈراما کیا گاڑیوں کی چھتوں پر میری پنجاب پولیس کو میری پنجاب پولیس کو انہوں نے چھ آٹھ لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھڑے دنیا میں کون سی محضب قوم یہ کرتی ہے یا کون سی محضب جماعت یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں صوبے آباد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے اور لوگ کیوں انٹریسٹ نہیں لے رہے جیل سے کالیں آ رہی ہیں وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے وہ کبھی سنائے کہ اس نے کبھی یہ کہا اپنے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو اس نے یہ کہا کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کیلئے کرزے دینے یا گھر بنا کے دینے کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن راج جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستہ کرنے میں تم نے توجہ دینی کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی ان کی ٹریننگ کی اسی چیز میں یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بلکل سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشتگردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلتھ کارٹ دے دو جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارٹ دے دو میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی ہمیشہ سنائے کہ وہاں پر آگ لگا دو وہاں پر گھراؤ کر لو وہاں پولیس والوں کے سر پھڑ دو بڑی عجیب سی بات ہے اور آج بھی میں جب ہسپتانوں میں جاتی ہوں تو ابھی ہم نے چلڑنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے پندرہ ہزار کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی وہ ہم نے کارٹ دی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوستوں کے قریب وہ سرجری دھو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبت پختونخواہ کے عوام کی ہے